بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائیم یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں السلام علیکم لاہور تین اپریل کو جب ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تھے تو پرائیم منسٹر عمران خان کچھ جو وہاں کے ریپورٹر تھے اور کچھ میڈیا کے پسنیل تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رات کو بارہ بجے عدالت لگائی گئی پریزن کی گاڑیا آگئی اور کچھ مخصوص قسم کی وہاں پہ لکلو حرکت شروع ہوئی تو پرائیم منسٹر عمران خان نے ان میڈیا پسنیل سے کہا کہ بتاؤ کوئی رہ تو نہیں گیا تین دفعہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی ایسا شخص رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو تو انہوں نے کہا نئی خان صاحب کوئی رہ نہیں گیا تو پرائیم منسٹر عمران خان نے فرمایا اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں اب اپنے عوام کی عدالت میں جاؤں گا اپنے عوام کے پاس جاؤں گا عوام کی عدالت آج یہاں لاہور کے اندر یہاں پہ کھڑی ہے وہاں پہ وہاں پہ ایک سکرپٹ لکھا گیا بیرونی تختوں کی امام پر اور قومی خداروں کے ساتھ مل کر ایک سکرپٹ لکھا گیا اور اس سکرپٹ میں قومی غیرت کو ختم کر کے قومی فارن فارل پالیسی کو ختم کر کے اور قومی صالبیت کا خصودہ کر کے چند چوروں کو ہمارے اوپر امپورٹٹ طریقے سے مسلط کیا گیا شرم آتی ہے شرم آتی ہے کہ جب پرسوں کابینہ کا اجلاس ہوا تو لگتا تھا کہ سینٹرل جیل میں قیدی اپنی حاضری ریجسٹر میں حاضری لگا رہے ہیں اور اگر اس کابینہ کی زمانت ضبط ہوئی تو لگے گا کہ اگلا کابینہ کا اجلاس ان قومی چوروں کا سینٹرل جیل کے اندر ہوگا انہیں کی الفاظ ہیں انہیں کی الفاظ ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے لیکن پی ڈی ایم والا تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے لیکن جو سکرپٹ لکھا گیا سکرپٹ لکھنے والوں کو اسے ایک غلطی ہوئی کہ ایک سکرپٹ اوپر میں اللہ کی عدالت میں لکھا جا رہا ہے اور وہ اللہ کی عدالت جب لگتی ہے عوام کی ذریعے تو عوام نے فیصلہ کر لیا کہ تم بائیس لوگوں کو ضمیر فروشی کر کے خرید سکتے ہو مگر بائیس کروڑ عوام کو تم کبھی بھی نہیں خرید سکتے ہو اور اس بائیس کروڑ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دو تہائی اکثریت سے جب بھی عوام کی عدالت لگے گی پرائیم منسٹر امران خان کو دوبارہ ہم پرائیم منسٹر امران خان بنوائیں گے دو تہائی اکثریت سے پرائی منسٹر عمران خان کو جتو ہوگے عمران خان کا ساتھ دوگے امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت عمران خان پاکستان